کہ مئیہ سب کے دکھ دور کرے گی ہمارے اس دکھ کو دور کیسے کرے گی میرے سریر میں روگ پتنی کے سریر میں روگ بیٹی کو روگ کیسے ٹھوک ہوگی کہا پربو آپ نے اب تک کیا اپائے کیا کہا ڈاکٹر نیم حکیم چکسک وید دیو جا بھوپا تمتر منتر جادو ٹونا ڈورا ڈانڈا تابیج ببوت راکوڑا سادو سنت پیر فقیر دیو دیاری سب کر لیے کہا آپ ان سب کو چھوڑیے بھگوٹی گوم آتا سے پانچ دیو پدارت پرابت ہوتے ہیں دودھ دہی گی گوبر اور گومتر ان پانچ چیزوں کو کیا کہتے ہیں جور سے بولو پنچہ امرت نہیں پنچہ گوی پنچہ امرت میں تو دودھ دہی گی مدو اور سرکرا یہ کیا کہلاتا ہے پنچہ گوی دودھ دہی گی گوبر اور گومتر کہا یہ پانچ چیزوں سے بنا ہوا پنچ گوی اور گوم آتا کی شیوہ اور ساتھ میں تھوڑا سا یوگ آپ کے سبی روگوں کو مٹا دے گا کہا رہ بیٹا میں نے تو بہت یوگ کر لی ہے کچھ نہیں لاپ ہوا کہا سیڑ جی ایسے یوگ سے لاپ نہیں ہوتا ہے یوگ کی دیوی یوگی سوری بھگوٹی گوم آتا ہے آپ بھی سجگ ہو جانا جو سرپ ٹی وی دے کے روج یوگ کر رہے ہیں نا ان کو آگے جا کر کے گمبیر بیماریاں ہو سکتی ہے یہ مہارشی پتنجلی کا یوگ کہتا ہے کہ پہلے آپ کو آہر یان ہونا چاہیے تین سمجھ سے کھا کے اور یوگ کر رہے ہو پھر کہتے ہو روگ مٹے گا جرشی کا دودھ پی کے یوگ کر رہے ہو روگ مٹے گا بحیث کا دودھ پی کے یوگ کر رہے ہو روگ مٹے گا کدہ آپ ہی نہیں یوگ ساستر کہتے ہیں کہ آپ کو آہر نیموں کا پالن کرنا پڑے گا جو ویقتی یوگ سے ٹھیک ہونا چاہے اس کو نیمت گوم آتا کا دودھ دہی چھاچ کا پریوگ کرنا چاہیے اور دودھ دہی اور گیشے بھی جاتا سکتی سالی چھاچ ہوتی ہے دیو ساؤں کے راجہ اندر بھی چھاچ کے لئے ترستے ہیں مہا بھارت میں پرسنگ آتا ہے کہ جب دھرم راج ویجشنر یکس راج کی پرشنو تری ہوئی تو پوچھا کی کم سکرش در لبھم چھاچ دیوتاؤں کے راجہ اندر کو بھی دور لبھائے چھاچ کی بڑی گجب کی مہیمہ ہے میرے بھائی بیلوں اسی لئے تو بھگوان سری کرسن جی کے لئے کتنی سندر بات کہی ہے سری کرسن جی نے چھاچ کی مہیمہ کو کتنا بڑھایا دیکھوا آپ آگوان جی سنو پڑو یا انیان گرنٹ پڑو کنیہ جی نے دودھ کی مٹگیاں پوڑی دہیں کی مٹگیاں پوڑی مکھن لوٹا گی گرہ دیا لیکن چھاچ کو کبھی گرہتے ہوئے سنا چھاچ کے لئے کنیہ کیا کرتے تھے سورداز جی کی بانی میں سیس دینے س گنے س مہیس پچی ہار تھکے پر پار نہ پاوے سیس دینے س دینے س مہیس پچی ہار تھکے پر پار نہ پاوے تاہی اہیر کی چھوہری یا چھچیاں بھر چھاچ پہ ناچ نہ چاوے جب کنیہ جاتے ہیں نا راستے میں کوئی گوجری یا اہیرن چھاچ لے کر کے جاتی کنیہ ان کا پلو پکڑ گئے تھے ایک آکھی چھاچ پھلا دے نا کانیہ کہتی ایک کنیہ ناچ کے دکھا اور کنیہ اس چھاچ کے لئے ناچتے کیوں تاکہ آپ اور ہم اس چھاچ کا مہت تو سمجھ سکے چھاچ کو پتہ نہیں کئی چلی گئی اور جدر دیکھو ادھر نوجوان وہ کوکو کولا اور پیپسی کولا کھول کر کے ٹویلٹ کلینر جیسے کوئی اپنا پیٹ ٹویلٹ ہو اس کو ساپ کرنے میں لگے ہوئے ہیں اے بھائی یہ پیہ آپ کو پریشان کریں گے چھاچ ہزاروں روگ مٹا سکتی ہے صبح اٹھ کر کے کھالی پیٹ چھاچ میں سیندہ نمک اور رائی کے دانے جتنا چونہ ڈال کر کے پینا سرو کرو سینکڑو بیماریوں سے مکت ہو جاؤ گے اکیلی چھاچ میں اتنی سکتی ہے جس دن سے گئی آگر سے گئی اسی دن سے تو دوائیاں گھر میں آگئی جس کے گھر پہ گائے وہ بہت گھر کب ہو نہ جائے تو سیٹ جی کیول آپ کو یوگ کرنے سے بات نہیں بنے گی آپ کو یوگ کے سنگ دیوی یوگسوری بھگوٹی گو ماتا کے گویوں کا پان کرنا پڑے گا تب جا کر کے آپ یوگ سے روگ مکت ہو سکتے ہیں